سواگت ہے آپ سب کا جہاں پہ تیچر آپ کو دل اور دماغ دونوں سے پڑھاتے ہیں اور آج آپ لوگ انہیں دیکھ لیا ہوگا تھم نیل ٹائٹل کیا ہم کچھ ایمپورٹنٹ کوشن کے اوپر مل رہے ہیں ایم سی کیو سوال جو ہوتے ہیں جو ہمارے اب ہمارا جو پیٹن اس سال کا پیپر کا رہے گا آپ سب کو پتائے کی یہ بڑا بدلاو ایم سی کیو پرپس سے لائے گیا یا اب آپ سوچ سکتے ہو کہ ہر ایک بچے کو کسی نہ کسی طریقے سے تو انٹرنس اگزام دینا ہی ہے پہلے کیا تو تھا کہ بھئی جس کو بی ایس سی بے گیرہ کرنی ہوتی تھی یا گریجویشن کرنی ہوتی تھی فیزیکس آنرز کیمسٹی آنرز میٹس آنرز انگلیش آنرز انڈی آنرز ان کو صرف اپنے بورڈز میں مارکس لے کے آنے پڑتے تھے اب بورڈز میں مارکس آتے تھے اس کے حساب سے کٹ آف لگ جائے کرتی تھی اور کٹ آف پھر اس کے حساب سے آپ کو ایڈمیشن مل جائے کرتا تھا ہنم لیکن اب ایسا نہیں ہے آپ سب ہی کو انٹرنس اگزام دینا ہے جس کی ویسے سی بی ایسی نے اپنے اگزام پیٹن میں بدلاو لاکے ایم سی کیوز کیا ہے اب کیا ہوتا ہے اگر ہم کمپلیٹ سوال کی بات کریں تو وہاں پر نیمریکل آ جاتا ہے لیکن ایم سی کیوز میں ہمیشہ بچہ کنفیوز رہتا ہے کہ کیسے کوشن آ سکتے ہیں تو ایم سی کیوز پہلے بات تم آج ہم ایم سی کیوز کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ آپ دیکھو گئے کہ ایسا یونٹ بیز یا پھر بہت چھوٹے بیسک نیمریکلز یا ریزننگ کوشن آپ کو ایم سی کیوز میں ہمیشہ ملیں گے ہنہا ایم سی کیوز میں بڑے بڑے نیمریکلز بہت کم ملتے ہیں ملتے ہیں ایسی بات نہیں ملتے ہیں بہت کم چانسز ہوتے ہیں بڑے بڑے نیمریکلز سپریٹ طریقے سے آتے ہیں چیک ہے نا تو وہ آلی بات بھی آپ کو سمجھ دی نہیں ہے کیونکہ بڑے بڑے نیمریکلز میں اکثر چھوٹی چھوٹی کیلکولیشنز مشٹیک ہو جاتی ہیں جس کی ویسے ٹیچر سٹیپ وائز نمبر دینا چاہتا ہے بچے کو اور وہ ایم سی کیوز میں نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ بڑے بڑے نیمریکل ہمیشہ سبجیکٹیو میں دیتے ہیں اوبجیکٹیو میں ایسا نہیں ہوتا چلو آئی ہوپ آپ ہر ایک ایم سی کیو میں کیا کریں گے کی آپ ہر ایک ایم سی کیو کو خود سے سولف کریں گے اور جیسے میں اگلا پیچ پلت ہمیشہ میں سلائٹ پلٹاؤں گا اس سکرین سے باہر جا کے جیسے میں سلائٹ پلٹاؤں گا آپ یہاں تو اس ویڈیو کو پاوس کر لی جائے ہو کہ ہر ویڈیو میں ہر کوشن کے بعد ایک منٹ رکھ نہیں سکتا پھر تو ویڈیو بہت بڑی بن جائے گی بہت انکنوینینٹس ابھی ہو جائے گا لیکن آپ خود سے ہی اپنے آپ کو تیس سیکنڈ دے دیں اور ہر ایک ایم سی کیو کو آپ خود سے سولف کریں اور پھر ایٹ ڈی اینڈ اپنا اپنا سکور سب کمنٹ سیکشن میں امانداری سے جھوٹ والی بات کے لکھنے والا تو فل آؤٹ آ فل بھی لکھ دے گا امانداری کی بات ہوگی کہ آپ کتنا سکور اپنا نیچے لکھتے ہیں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلا سوال آ رہا ہے which one of the following is the SI unit of electric field اسانسا کوشن سے شروع بات electric field کی SI unit کیا ہوتی ہے electric field کا فارملہ کیا ہوتا ہے electric field کا فارملہ ہوتا ہے force per unit charge ہا نا بھئی اب force per unit charge کے حساب سے force کی unit newton ہو گئی اور charge کی گولم تو SI unit ہو گئی newton per گولم which is answer ڈی بہت سمپل سا سوال چلیے اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں اگلا سوال کہہ رہا ہے three charges plus three column plus three q plus q and capital q are placed on a straight line with equal separation یعنی کی ہمارے پاس یہاں پہ plus three column اور column میں بار بار بول رہا ہوں q کا charge ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک plus q کا charge ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک q charge ہے اس کے بیچ میں بھی distance دی ہے اور اس کے بیچ میں بھی distance دی ہے آپ کو پتانا ہے کہ in order to make the net force on q اس والے پہ total force کو zero ہونا ہوگا in order to make the net force on charge q to be zero the value of capital q یہ جو capital q ہوگا اس کی کیا value رہے گی اب آپ پتاؤ اگر ہمیں net q پہ force کو zero کرنا ہے تو اس q پہ force کون کون لگا رہا ہوگا اس q پہ ایک تو یہ force لگا رہا ہوگا اور ایک یہ calculate کر رہا ہوگا اگر پوچھتے کہ پورے system کو equilibrium میں لینا ہے تو تین forces کو zero کرنا ہوتا اس کی اس پہ اس کی اس پہ اور اس کی اس پہ لیکن صرف پوچھا گیا ہے کہ بیچ والے پہ net force zero ہونی چاہیے تو اس کی force اس کی force کے برابر ہونی چاہیے which is k q1 q2 upon میں d square ہا نا بھئی ان کے بیچ کا distance d ہے اور وہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں تو k q q upon میں d square پہ آ جائے گا اب اس حساب سے اگر بات کریں تو d square د square تو cancel ہو جائے گا k سے k cancel ہو جائے گا اور q سے q بھی ہمارا cancel ہو جائے گا اس حساب سے جو capital q ہے وہ plus 3 q ہمارے پاس answer دے دے گا plus 3 q which is answer but اگر بولا جاتا کہ total system equilibrium میں ہے اس case میں ہم لوگ اس کی اس پہ بھی نکالتے اس کی اس پہ بھی اور اس کی اس پہ بھی تینوں کی ایک دوسرے بسیگلی force نکالتے ابھی فلال ایسا نہیں کرنا ہے done ہے چالو اگلا سوال if an electric dipole is kept in uniform electric field then resultant electric force on it is کہہ رہے ہیں اگر میں ایک electric dipole کو uniform electric field میں رکھتا ہوں تو اس پہ total force کتنی لگے گی بتا ہوئی تو uniform electric field میں اگر رکھا ہوا ہے uniform electric field میں تو ہم لوگوں نے first chapter میں class میں proof کیا تھا کہ total force ہمیشہ 0 لگتی ہے answer always 0 کوئی chance ہی نہیں ہے ایک پہ plus e q ایک minus e q تو total force ہمیشہ 0 رہے گی بہت simple ہے جات کریں گے پہلے والے پہ force proof کری تھی ہم plus e q دوسرے والے پہ کری تھی ہم minus e q or total force 0 ہو گئی تھی because equal and opposite آئی تھی لیکن ہاں آگے بھی ایک سوال آئے گا اسی سلائیڈ میں میں کوئی یاد ہے کہ وہاں پہ non uniform electric field ہو جائے گی تو لیکن اگر electric field non uniform ہے تو پھر answer کیا ہوگا وہ بھی ہم سمجھ جائیں چلو the number of electron taken out from a body to produce one coulomb of charge اگر مجھے one coulomb charge produce کرنا ہے تو کتنا electron لے کے آنے ہو گے کچھ بچوں کو یہ یاد بھی ہوتا ہے کچھ 6.25 10 کی پار 18 کچھ بچوں کو یاد نہیں تو solve کر سکتے ہیں جیسے q is equal to any ہوتا ہے اگر مجھے one coulomb charge بنانا ہے تو کتنا n لگے گا e ki value 1.6 into 10 ki par minus 19 ہوتا n آجائے 1 upon 1.6 into 10 ki par minus 19 اس حساب سے یہ آجائے گا 10 ki par 19 کو میں ایسے کر کے 10 into 10 ki par 18 اور نیچے 1.6 1.6 کو اگر آپ اسے divide کر دو گے تو 6.25 into 10 ki par 18 electrons آجائے گی اتنے electrons آپ کو چاہیے ہوں گے اگر آپ کو ایک coulomb charge بنانا 6.25 into 10 ki par 18 done done easy سوال ہے exam میں کافی آتا ہے لیکن mcq تو ایسے ہی آئیں گے آپ کو میں پتا تو اب ایک آجائے جو سا complicated سا ہوگا otherwise question تو آپ کو یا تو آتے ہوں گے دیکھ کے یا تو نہیں آتے ہوں گے مطلب یا تو آپ دیکھ کے بولو کہ آتا ہے آرے یہ رہا آنسر آرے یہ رہا آرے ایسے ہی کی آتے بھائی ساب یاد تو آپ کو بہت دیر لگ جائے کی بکا آپ کو آتا ہی نہیں ہوگا کھر work done in rotating and electric field اب یاد کرو یہاں پہ بھی بات ہو رکھ ہے کہ جب آپ کو یہ نہ دے رکھ کون سے angle پہ جانا ہے اگر یہاں پہ theta 1 سے theta 2 angle پہ جانا ہوتا تو شاید آپ کو یاد ہو work done ہو جاتا ہے PE cos theta 1 minus cos theta 2 لیکن جب میں نے آپ کو پتا تھا کلاس میں لیکچر کے طرح کہ اگر آپ کو یہ نہیں given ہے کہ کون سے angle پہ لے جا رہے تو theta 1 کو 90 لیتے اور cos 90 0 جاتا ہے اس حساب سے فارمولا ہمارے پاس فرسٹ آ جاتا ہے تو یہ بات بس آپ کو دھیان رکھنی ہے اور سیک 10 پہ تو کوئی فارمولا ہے بھی نہیں ہمارے پاس مزہ آتا کوئی اور option کیے پتا رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کون سے angle سے ہو بٹ اگر آپ کوئی بات نہیں پتا تو کہیں پہ لکھ لیجئے if if in case initial angle is not given for a dipole in uniform electric field if in case initial angle is not given for a dipole in uniform electric field then take the angle as 90 then take the initial angle yarni theta 1 equals to 90 theta 1 کو 90 لوگے okay done ہے چلو جی چھیک آگے if a hollow sphere of good conductor is given charge then it is distributed on کہہ رہے اگر ایک hollow conductor لیا hollow sphere لیا اب hollow sphere کو اپنے charge دیا تو charge کہا جائے گا میرا آپ سرپس پہ رہتا ہی آپ سب جانتے ہیں but اگر وہ charge مان لو اندر کے طرف چلا بھی جاتا ہے تو پھر تو electric field اندر بھی ہونی چاہیے ایک hollow conductor کے لیکن ہم نے electro static shielding کے concept سے پڑھائیں کہ ایک hollow conductor کے اندر کبھی بھی electric field نہیں ہوتی ہے only inside the surface یا none تو آنسر ہے surface پہ آ جائے گا اگلا اچھا سوال ہے electric field in a cavity of metal metal میں ایک cavity create ہو گئی مجھے نہیں پتا آپ کیا سوچ رہے اس کوشن کو but cavity of metal کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک metal میں مان لو آپ کے پاس ایک cube ہے کی وائد ہے اس میں سے cavity الگ کر دیا چھوٹا سا حصہ نکال اور الگ کر دیا اب آپ کو پتانا ہے کی کیا ہوگا پیارہ سوال ہے ہاں جی کیا اس کی electric field surrounding پر depend کرے گی کیا اس کی electric field size of the cavity پر depend کرے گی یا پھر وہ ہمیشہ zero ہوگی یا ضروری نہیں ہے کہ وہ zero ہو تو آنسر ہے اگر ایک metal cavity ہے اور دھیان رہے چارج آوٹ سائیڈ پاس کیا جا رہا ہے تو ہمیشہ electric field جو ہے و cavity کے اندر zero ہوگی میرے پاس یہاں پہ ایک سویر ہے اور میں نے اس میں سے یہاں سے cavity نکال دی تو ہمیشہ چار جو ہے وہ اس پورے body پہ رہے گا اندر تو جائے نہیں اور اگر اندر نہیں جائے گا تو پھر electric inside zero ہو جائے گی یہ common sense کی بات ہے چھے جی چلی آگلا سوال دائل ایلیکٹر constant of a metal ایلیکٹر کیلئے دائل ایلیکٹر constant بات ایلیکٹر کیلئے دائل ایلیکٹر constant کیا ہوتا یہ تو ایسے کوشن جو دیکھ پتا ہونے چھے مجھے پتا آپ میں سے بہت کو نہیں پتا اس لئے کوشن یہاں لائے کی دائل ایلیکٹر کیلئے 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 جس کی ویلی فورس ان ویلی اپنی فورس ان میڈیم ویلی ایپسیلن نوٹ بائی ایپسیلن تو میٹل کیلئے اس کی ویلی ایپسیلن ہوتی ہے ایپسیلن ایپسیلن اگلا ایچ 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 پوائن چارجز آر دول اور دیار دیشتن چھ آر فورس آف انٹر ایچ بیٹوین بیکمز کیا ڈی ٹائمز ویر پی اچھا اچھا ٹھیک ہے اوکے کہہ رہے فورس آف پہلے بات تو کوشن کو سمجھو دو پوائن چارجز ہیں ان دونوں پوائن چارجز کو میں دول کر دیا اب اگر کوشن بہت پر میں آتا ہے فورس کا فارمولا کیا ہوتا ہے کیون کیون ٹو بائی آر سکوئر ہم نے جو کیون ہے جانے کی جو ایک چارج ہے اس کو بھی ہم نے ڈبل کر دیا تو کیون کر دیا اور اس کو بھی ہم نے ٹو کیون کر دیا ٹھیک ہے نا اور ان کے بیچ پی ٹائمز مطلب سکسٹین ٹائمز ایسے سوال اگزام میں ملتے ہیں پہلی بات تو سی بی ایسی کی پیپر کی بات ہو رہی ہے آپ ایسا مس سمجھنے والے کوشن آپ کے اگزام میں نہیں آنے والے یہ ہی آئیں گے آپ دیکھنا ایسی کیون اویس بات ہے دو چار اوپر دو چار نیچے لیکن ایسے لیول رہتا ہے چیک ہے جی بولو چالو اگلا سوال کر دو بھائی اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کوشن پڑھ کے بچہ گھبرا جاتا ہے کوشن میں کوئلم ویکٹر فارم میں چائے سکیلر فارم میں اپسائلن نوٹ پرمیٹی رہے گا آپ کو اپسائلن نوٹ کی ایس آئی یونٹ بتانی اس سے کیا فرق پڑتا ہے چیزیں بدل سکتے ہیں کچھ بھی کیوں بدل گا جب ویکٹر فارم میں کسی کی یونٹ تھوڑی نہ بدل جاتی ہے تو سب سے پہلے تو مجھے بتائی کی 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 ایس 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 جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیوٹن میٹر سکویر کولم مائنس ٹو تو اس حساب سے اگر بات کرو تو یونٹ آف ایپسائل نوٹ اس کے الٹی ہو جائے گی نیوٹ کی پار مائنس ون میٹر کے پار مائنس ٹو کولم ٹو اب ایس کو میچ کرتا ہے نیوٹ کے پار مائنس ون میٹر کا مائنس ٹو کولم ٹو دی رہی سیمپل لوجک اوکے اب آپ کو یہ پتا نا کئی یونٹ کہا سے آتی ہے کہ یہ بھی نہ پتا ہو ایف 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 دن کرو یہ میں نہیں بتا رہا دا دائمینشنل ری پریزنٹیشن آف کولم جلدی سے کرو یہ تو کرو بھائی پلیز کرو آسان سوال ہے جلدی سے کر ڈالو اس میں آپ کو میرے حساب سے ایک منٹ سے اوپر نہیں لگنا چاہیے اس کوشن میں یہ تو بس دیکھو اور solve ہو جانا چاہیے جلدی سے پتاؤ کیا آنسر آئے گا اس کا بھائی the dimensional representation of کولم c مطلب کولم تھوڑی سی help کر دوں کیا current کا formula کیا ہوتا بھائی current کا formula ہوتا charge upon my time تو یہاں سے charge کیونکہ ampere کے term اس میں دے رکھا ہے نا charge is equal to current into my time اب اگر مجھے charge کی dimension نکال لیں تو current کی dimension کے لیے اور time کے لیے t to m zero l zero a t یہ ہمارے پاس dimensions آگئے اب کیا کسے dimensions match کر رہے ہیں تو answer نہیں یہ تو کسے match نہیں کر رہے تو answer ہو گیا سوال سوال باقی اور اگلا سوال آگیا اگلا سوال اور ایک بیئر ہائی پاور لائن پہ آنے کی ننگی تار پہ اس پہ کوئی انسولیشن نہیں بیٹھ جاتا یہ اس کا diagram بھی بنایا تھا بہت وائرل ہو گیا تھا یہ تب کی بات میں کر رہا ہوں جب میں یوٹیوب پہ کچھ تھا بھی نہیں آج سے میں بات کر رہا ہوں دو سال پہلے کی دو سال پہلے آشو کو کوئی نہیں جانتا سوائے ان کے آف لائن کے بچوں کے تو کووڑ دوران میں نے کوشن میں بچوں کو سمجھا رہا تھا سمجھا گوگل میٹ پہ کلاس چلتی تھی کچھ بچوں کو بڑھاتے تھے اور وہ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پہ ڈالا وہ انسٹاگرام سے بھائی صاحب کسی کو یہ نہیں پتا کہ آشو نے بنایا تھا آشو نام کو ٹیچر لیکن وہ چڑیہ بڑی وارل ہوئی تھی تو چڑیہ یہ پرجاتی سر نے بنا دی ہیں ہاں تو ایک پیرٹ ہے جو کی ایک بہت ہائی پاور لائن پہ بیٹھا آکے بیٹھا تو اسے کیا شوق لگے کانصر ہے کوئی شوق نہیں لگے کیوں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو اگر پیرٹ پہ آکے بیٹھتا ہے تو اس کے دونوں پیر سیم پوٹینشل پہ آئیں گے ایک پاور لائن سیم پوٹینشل پہ ہوتی 220 وولٹ مان لو اس پہ اس کا یہ والا پیر دونوں 220 وولٹ پہ ہوں گے اور کوئی current فلو نہیں ہوگا تو not be affected practically practically اسے کچھ بھی نہیں ہوگا چھے میٹر لیکن کیا اس میں سے اور کوئی یونٹ اس کی ہے یہ تو نہیں ہے کیا نیوٹن پر میٹر ہے نیوٹن پر میٹر کس کی یونٹ ہوتی ہے جلدی بتاؤ نیوٹن پر میٹر کس کی یونٹ ہوتی ہے شاید یاد آئے آپ کو سرفیس ٹینشن کی ہوتی ہے لیکن اس کی تو نہیں ہوتی ہے تو آنسر میٹر میں نے آپ کلاس میں بھی کہا تھا کلاس میٹر ایسے لکھنا زیادہ صحیح رہتا ہے گلت میسیج کبھی کبھار چلا جاتا چال اگلا سوال اگر ہم نے ان کو الگ الگ طریقے سے چارج کیا تھا الگ الگ دو کنڈکٹن سوال دونوں کو الگ الگ چارج ایک energy electrostatic and energy sphere energy will remain conserve کچھ گلتی ہے electrostatic and energy charges remains conserve electrostatic energy and charges remains conserve none یہاں کچھ گلتی electrostatic energy یہ سوال ہٹا جیتے ہیں یہاں سے will remain conserve electrostatic energy and charge remains conserve electrostatic energy and charge यह तो दोनों option सही है यार नहीं 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 इसके option मैं लिखवाता हूं तो मैं यह छोड़ो इसके option गलत हो गया कुछ में कुछ printing में कुछ typing में कुछ copy में कुछ problem हो गये इसके option मैं लिखवाता हूं सबसे पहले एनर्जी रिमेंस कंजर्व्ड यह पहला option है दूसरा option है चार्ज रिमेंस कंजर्व्ड यह ओपसे बात है इलेक्ट्रो स्टाटिक एनर्जी के बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो स्टाटिक एनर्जी सी बोथ विल रिमेंस कंजर्व्ड और आंसर है नन मतलब कि इसको अम नन समझ लो या कुछ चार्ज बहुत कंजर्वनेंटरगा झालगा उच्छ में इलेक्ट्रो स्टाटीक एनर्जी के लिमेंस कंजर्व्ड और चार्ज डोनों इंप्तों बॉठ यहाँ पर एलेक्ट्रो � powinब बॉल नना जा जब मैं दोनों बॉड़ स्टाट्र कह? ہوں گا انسی آٹی کا لاسٹ سوال ہے یہ سیکنڈ چپٹر کا کہ دونوں میں انرڈی لاؤس تو ہوگا ہی ہوگا چاہے وہ کچھ لاؤس ہیٹ کی فارم میں ہو چاہے وہ کچھ لاؤس لائٹ کی فارم میں ان میں سپارک نکلے تو انرڈی کنز اگر یہاں پہ الیکٹرو سٹارٹک ورڈ نہ لکھا ہوتا صرف لکھا ہوتا انرڈی اس کنزرب تو آنسا صحیح ہوتا لیکن الیکٹرو سٹارٹک انرڈی کنزرب رہے گی یہ صحیح نہیں ہے پہلی بات کیا کنزرب رہے گا چارج چارج کیا نیدر بھی کریٹیڈ نوربیٹ رسٹو ہے تو چارج جو ہے وہ کنزرب رہے گا اسے کوئی نہیں ہیلا سکتا ٹھیک ہے دی اگلا ایک سو ببل پر نیگٹیف چارج یہ سوال آپ نے دس لاکھ بار دیکھا ہوگا پیوروں پتہ نہیں ہر بار ایگزام میں بھی دے رہے یہ کہہ رہے ہیں ایک سو ببل پر نیگٹیف چارج آیا تو پتہ ہو کیا ہوگا آنسا اس کا سائز بڑھ جائے گا نیگٹیف چارج نیگٹیف چارج ایک گسر کو ریپیل کریں گے سرفیس چارج انسٹی کم کرنا چاہیں گے ایریا کو بڑھا دیں گے ایک گسر کو ریپیل کریں گے تو جو چارج ہے ایک گسر کو ریپیل کریں گے تو سو ببل کا ریڈیس انکریز کر دے گا یہ وہ سوال جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے انتظار کر رہے تھے کہ ایک نون یونی فارم الیکٹرک فیل میں اگر ایک الیکٹرک ڈائپول کو رکھیں گے تو اس پہ کیا لگے گا آنسا ہے کیا ٹاک لگے گا ٹاک کے ساتھ فورس بھی لگے گی یا صرف فورس لگے گی آنسا ہے اگر نون یونی فارم الیکٹرک فیل ہے تو پہلی بات تو ادھر والے پہ فورس جو لگے گی وہ لگے گی ای ون کیو اور اس والے پہ ای ٹو کیو پچھلی بار تو ای یعنی کی الیکٹرک فیل دونوں کی سیم تھی نا اب دونوں کی سیم تھی تو بھائی نیٹ فورس بھی جو آگئی تھی لیکن یہاں تو الیکٹرک فیل نون انی فارم ہے کہیں ایک کی زیادہ ہے کہیں ایک کی کم ہے تو ای ون ای ٹو کی ویلیو الگ الگ ہے ای ون ای ٹو کی ویلیو الگ ہے تو فورس الگ ہے تو نیٹ فورس لگے گی اور نیٹ ٹورک بھی لگے گا تو آنسا اس بھی نیٹ فورس بھی لگے گی اور نیٹ ٹورک بھی لگے گا ادھر فورس ہے ای ون کیوں ادھر فورس ہے ای ٹو کیوں ای ون ای ٹو کی ویلوی الگ ہے نا الیکٹرک فیل نون انیفارم ہے نا بھائی الگ 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 فیل ہوگی جس کی بسے فورس بھی لگے گی اور اس کے اوپر طور پہ لگے گی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اوکی اس کے بعد ایک الیکٹرون اس سن ان ان الیکٹرک فیلڈ آف مگنیٹیوڈ آپ کو الیکٹرک فیلڈ دے رکھیے 9.1 انٹو میں 10 کی پاس 6 آپ کو acceleration نکالنا ہے تو بھائی فورس کا فارمولا electric فیلڈ انٹو میں چارج لیکن فورس کا فارمولا mass انٹو میں acceleration بھی ہوتا ہے چیز کہ جی اب الیکٹرون کا mass ہوتا ہے 9.1 انٹو میں 10 کی پاس minus 31 اور acceleration ہمیں یہاں پہ calculate کرنا ہے electric فیلڈ جو اب آپ کو دے رکھی ہے کتنی 9.1 انٹو میں 10 کی پاس 6 کافی کچھ چیزیں کر جائیں گے اور electron کا charge کتنا ہوتا ہے 1.6 انٹو میں 10 کی پاس minus 19 ٹھیک ہے جی اب یہ در پکا ہے کہ answer یہ تو نہیں ہے یہ والا اور یہ والا تو نہیں ہے ہاں نا کیونکہ یہاں پہ تو 1.6 آئے گا اب 10 کی پاور کار دو یار پہلے بات تو 9.1 سے 9.1 کٹو 10 کی پاس 19 میں سے 6 گئے کتنا بج گیا 10 کی پار minus 13 یہ 10 کیا minus 30 اگر ادھر جائے گا تو minus 13 31 میں سے اگر 13 چلا جائے تو کتنا آتا ہے 31 میں سے اگر 13 چلا جائے تو کتنا آتا ہے بھئی تو یہ آتا ہے 28 یعنی 18 تو آنسر آگیا ہمارے پاس بھی کتنا آنسر آگیا بھئی آگیا 1.6 انٹو میں 10 کی پار 18 میٹر پر سیکنڈ سکوئر یہ ہمارے پاس acceleration آ جائے گا دن فورس کو الیکٹرک فورس کو ہم نے ایم انٹو میں اے کے برابر رکھ دیا آنسر نکال دیا چالو ٹھیک ہے کہہ رہے ایک ڈائپول مومنٹ ٹور کتنا لگے گا کیا اب ہم یہ والے کوشن بھی سمجھائیں گے آپ کو ٹور کا فارمولا پی کروس ہی اچھا جہاں پہ ایک روس پی اور پی کروس ہی ہوتا تو پی کروس ہی ہانا 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 چالو ٹھیک ہے اگلا سوال یہ سوال اچھا ہے دو پوائنٹ چارجز ہیں ایک ہے 8Q اور ایک ہے minus 2Q ایک 0 پہ رکھا گیا ایک L پہ the location at a point on the x-axis at which the net electric field due to these two point will be 0 تو آپ کو electric field ایک کے لیے اور electric field دوسرے والے کے لیے total کو 0 رکھنا ہے فارمولا KQ by مان لو x ہے اور اس کے لیے KQ by total لمبائی L ہے تو اگر یہ والا چارج سے ہم نے اس پوائنٹ پہ x پہ potential electric field کو 0 مان لیا کوشن کو سمجھ گئے کی آپ نے سمجھے کوشن پڑ لیا نا اتنی دیر نہیں لگانی ہے بھائی یہ ہمارے پاس ایک چارج x point 0 پہ اور یہاں پہ x is equal to L پہ پوری لمبائی L پہ یہاں پہ ایک دوسرا چارج بیٹھا ہے ایک چارج ہیں بیٹھا ہے ایک چارج ہیں بیٹھا ہے یہ والا بیٹھا ہے پلس 8Q کا اور یہ بیٹھا ہوا ہے minus 2Q کا ہمیں اس پوائنٹ پہ مان لیتے ہیں اس کسی پوائنٹ پہ potential جو ہے یا electric field جائے وہ 0 ہو گیا اب اگر اس پوائنٹ پہ electric field 0 ہو گیا تو وہ electric field یہاں سے مان لو x دوری پہ ہے تو یہ والی L minus x دوری پہ ہو جائے گی تو یہ x دوری پہ اور یہ L minus x دوری پہ is equal to 0 ہو گیا اب یہاں سے اگر ہم لوگ calculate کر لے تو کیا کہ common آ گیا کے اور کیوں تو وڑا دو تو 8 by x minus 2 upon میں L minus x اب اس کو 0 رکھ دو اب یہاں پہ آ گیا L minus x 8 minus 2x is equal to 0 ہو گیا یہ بھی لسیم تو کوئی ملا کے یہاں گیا 8L minus 8x minus 2x is equal to 0 minus minus کتنا ہو گیا plus 10x مجھے کچھ گلتی کر دی ہے تو یہاں گیا 8L minus 10x is equal to 0 یہاں سے x کی value 8L by 10 آ جائے گی 8L by 10 آ جائے گی کچھ گلتی کر دی کیا KQ by LCM کیا ہوتا ہے اچھا potential لے لیا سوری 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 کے کیوں بائے x square ہوتا ہے اوہو کے کیوں بائے x square ہوتا ہے کے کیوں بائے x square ہوتا ہے تو یہاں پہ LCM میں تو یہاں پہ تو square آ جائے گا اور یہاں پہ بھی square آ جائے گا نا LCM میں ہم نے لینے میں گلتی کر دی بھی کیوں بائے x square ہوتا ہے چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے اوکے 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 اب یہاں پہ ہمارے پاس quality question بن جائے گی وہ میں solve نہیں کروں گا وہ تمہیں کروں گے quality question وہ تو کر لوگا نا quality question کیسے بنے گی بھئی یہاں جائے گا ہمارے پاس l square یا ہمارے پاس آج ہے گا plus x square اور یہاں جائے گا ہمارے پاس minus 2lx into my 8 minus 2 x square is equal to 0 تو یہاں سے L اور x کے فارم میں quality question بن جائے گی اور x کی آپ کو دو values مل جائیں گی ایک value plus میں ملے گی اگر minus ہے تو minus والے ignore کر دینا دونے plus میں ملیں گی تو جو ان میں سے option ہوگا وہ answer tick کر دینا ٹھیک ہے جی اوکے ایسے سیم کوش ہم نے electric potential کے لیے کیے تھے اس لیے میں نے گلتی سے electric potential کے کیو بائی آر رکھ دی ورس کے کیو بائی r square ہوتا ہے because electric potential zero نہیں بولا ہوا ہے electric field zero بولا ہوا ہے ٹھیک ہے چالو quantization of charge کیا پتاتا ہے charge exist نہیں کرتا charge exist کرتا particle پہ یا body پہ minimum charge ہوگا body پہ ہمیشہ minimum charge ہوگا which is 1.6 into 10 کے پار minus 19 coulomb یہ ہمیشہ minimum charge body پہ رہے گا ہی رہے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد SI unit of intensity of electric field intensity of electric field سے گھبرا گئے کئی بچے intensity of electric field دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں اس پورے کا مطلب صرف اور صرف ایک ہی ہے وہ ہے electric field اور electric field unit newton per coulomb یہ کوشن میں نے اس لیے ڈالا ہے کیونکہ بچے intensity of electric field کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں اور intensity of electric field کچھ نہیں ہوتا وہ electric field ہی ہوتا ہے جس کی unit ہمارا پاس newton per coulomb یعنی کی n c minus 1 یعنی کی force upon charge ہے ٹھیک ہے ون وولٹ کا آئے گا جب آپ ایک جول کام کرو گے ایک coulomb charge کو لے جانے میں which is this ٹھیک ہے تھی اور اسی کے ساتھ ہمارا شاہد یہ آخری سوال پہ آرہا ہے یہ سوال کرنے کے لئے میں آپ کو پورا ایک منٹ دوں گا کیونکہ یہ سوال اچھا ہے اس کو میں نے end میں اس لیے ڈالا تھا تاکہ میں آپ کو چلو ایسا کرتے ہیں ایک منٹ کچھ سیکنڈ دیتے ہیں کیونکہ یہ سوال آپ کو کرنا ہے جلدی سے یہ جان کے لاش میں ڈالا گیا تاکہ آپ کرو اس سوال کو جلدی 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 ڈانے رف رف آپ سمجھے کے آپشن سے آپ کو رف فرم میں آنسر نہیں کہہ رہا ہے ratio of electric field between the two electrons and the gravitational force between them तो अगर मैं electric force की बात करूं तो electric force इनके बीच में कितनी होगी formula के q1 q2 by r2 और gravitational force कितनी होगी gm1 m2 by r2 सबसे पहले बात तो electrostatic force और gravitational force के बीच में हमने शायद पढ़ा हुआ है fundamental forces में 11 class first chapter में कि 10 के पार 36 time का कुछ ratio रहता है बाकी आओ इसे में एक बार calculate भी कर लेता है अगर मैं electric force उपर रखता हूं और gravitational नीचे तो r square से r square cancel हो जाएगा के की value 9 इंटू में 10 की पार 9 चार्ज होता है 1.6 इंटू में 10 की पार माइनस 19 और 1.6 इंटू में 10 की पार minus 19 बोलो upon में अगर हम यहां पर जी की बात करें तो 6.67 इंटू में 10 की पार minus 11 और जी की जो value आ जाएगी वो आ जाएगी हमार पास 9.1 इंटू में 10 की पार minus 31 और 9.1 इंटू में 10 की पार minus 31 तो एक 9 से एक 9 तो cancel कर दो यह 6 और 9 6,9 विफ्टीफोर 10 की पार 1 यहां से आ गया क्या हम यह रफ बात कर रहे हैं यह 10 की पार कितना आ गया वहास minus 19-19 तो 10 की पार minus 19 मैनस 19 कितना हो गया 10 की पार 28 तो यहीं हो गया 10 की पार 38 10 کی پار 38 10 کی پار 38 میں سے 9 گیا تو 10 کی پار minus 29 پھر 31 31 تو 31 31 62 یہ ہو گیا 62 34 10 کی پار 34 میں اگن یہاں سے پورے values کو میں نے roughly solve کیا تو 10 کی پار 34 upon میں 10 کی پار اگر ہم یہاں سے 2 بچا لیں minus 1 minus 1 تو جائیں گے minus تو کوئی ملا کے 10 کی پار اپروکسی میٹلی 36 آنسر آ جائے گا اور آنا بھی چاہیے تھا یار کیوں آنا چاہیے تھا کیوں کہ ہم لوگوں نے 11 کلاس میں fundamental forces کے اوپر بات کی تھی کہ جب دو پارٹیکلز جن کے بیچ میں gravitational force اور electric force ہو ان کا 10 کی پار 36 times رہتا ہے اور اگر آپ کو وہ یاد ہے تو آپ سیدھا بھی کر سکتے نہیں بھی ہے تو آپ اس طریقے سے calculate بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے زیادہ تر کوشن یہاں پہ صحیح ہوئے ہوں کیونکہ ان میں سے ایسا کوئی بھی کوشن نہیں تھا جس میں آپ کو اس کے علاوہ اگر وہ بھی ویسے آپ کو سیدھا آ جانا چاہیے جس میں بہت لمبی چھوڑی calculation ہے تو کوئی بھی کوشن ایک منٹ سے زیادہ اوپر میں آپ نے نا کیا ہوا اور سارے صحیح کیوں ایک آت کو چھوڑ کے ٹھیک ہے جی ایسے اور سیشن میں ہم اور چپٹر کے ایم سی کیوں لائیں گے سیکنڈ چپٹر پڑھنا شروع کر دو پڑھنا شروع کر دیا ہوگا سیکنڈ کہہ رہا ہوں تھرڑ آگے کے چپٹر اپنا پڑھتے رہو کوئی نہ کوئی کے ایک 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 ایم ایم سی کیوں لاتے رہیں گے آپ کو اور اگر مان لو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار سر نے آج یا اس چینل پہ آج اس چپٹر کے ایم سی کو ڈالے گئے لیکن ابھی تو میری اس چپٹر کے ایم سی کی تیاری نہیں ہے تو پھر آپ اس ویڈیو کو مت دیکھو ابھی آپ پہلے چپٹر پورا ریوائز کرو اس کے بعد دیکھو آپ سمجھ رہو نا پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تب فائدہ جب آپ کو تیاری ہو ایسا نہیں ہے کہ میں دیکھ لوں کہ آپ پتہ میرے اگزام میں چار سوال آ جائیں وہ طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا چلو ملتے ہیں شکریہ